اسلام علیکم پاکستان کے نمبر وان سیم آپریٹر جیز میں شاندار ملازمتوں کا اعلان ہو چکا ہے جس میں ملک بر سے اپلائی کیا جا سکتا ہے یہ اسامیہ اسلام آباد کے علاوہ دوسرے شہروں کے لئے بھی مشتہر کی گئی ہیں آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے جس کا طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اب سب سے پہلے آپ نے اپلائی کے لئے ڈسکرپشن میں دیا گیا لنک پر کلک کرنا ہے یہاں سے جائز کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں پیج اوپن ہو چکے اور جابس ریلیٹڈ جو پیج ہے وہی اوپن ہوئے آپ نے سب سے پہلے ٹاپ پر اپلائی نو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اپلائی کریں گے آپ کے سامنے مختلف قسم کی ویکنسیز جو ہو رہی ہیں آپ سکرول کرتے جائیں آپ کو ویکنسیز نظر آ رہی ہیں پہلے سپیشلس سائبر اسلامباد بیسٹ ہے پھر ایکسپارٹ پروڈکٹس ہے اسلامباد بیسٹ ہے ایکسپارٹ ڈیجیٹل ہے سسٹم ایکسپارٹ ہے پروڈکٹ ایکسپارٹ کلاوڈ ہے جی ٹی ایم ایکسپارٹ کانٹیکٹس ہے اسلامباد اسی طرح آپ سکرول کرتے جائیں آپ کو یہ زیادہ تر اسلامباد بیسٹ ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے شہروں کے بھی ہیں جس طرح نیو میر پور سٹی ہے اکارہ ہے آریف والا ہے لہور ہے گجرہ والا ہے منڈی بہودین ہے سکر ہے اسلامباد میں زیادہ اسلامی ہے لیکن دوسرے شہروں میں بھی موجود ہے آپ اسلامیوں کو دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اسلامیوں کی تعداد ہے اور کردہ بھی آن لائن اپلائی ہے آپ کسی پر بھی کلک کر سکتے ہیں ہم نے سارے اسامییں دیکھ لی ہیں آپ اپنے ڈیزائر اسامی پر کلک کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ٹاپ پر آتے ہیں اور کسی بھی اسامی پر کلک کر لیتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پر اپلائی کرتا ہوں سسٹم ایکسپارٹ اسلامباد یہ ہے میں نے ایڈ پر کلک کر دیا یہاں پر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں جیسے ڈیٹیل پر کلک کریں گے ریڈ مور پر آپ کو اس جاب کی ڈیٹیل کے بارے میں بتایا جائے گے یہ اسلامباد بیسٹ ہے اور انڈسٹری ٹیلی کمیونکیشن ہے اس کا گریڈ لیول ٹو ہے لوکیشن اسلامباد ہے اور اس کی اپلائی کی تاریخ ستائیس جنوری ہے باقی ہر اسامی کی ڈیٹ مختلف ہے باقی مزید آپ اس کی ڈیسکرپشن دیکھ سکتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ سب کچھ آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بینیفٹس بھی دیئے گئے ہیں ہم ٹیم زائے نہیں کریں گے ہم اپلائی پر کلک کر دیتے ہیں آپ نے اپنی ایکسپرٹی کو دیکھ کر اپلائی کرنا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ اوورویو دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ اس سے میچ کرتی ہے تو تب آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے چیزر اس کو پڑھ لینا ہے ریکوائرمنٹ اور بینیفٹ وغیرہ سارا کچھ وہی آپ کو پہلے دیکھ چکے ہیں اس ہم نے اپلائی پر کر دینا ہے جیسے آپ اپلائی پر کریں گے آپ کی اپلیکیشن کا پراسس سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ کی سی وی بنی ہوئے تو آپ ڈریکٹ سی وی اپلوڈ کریں آپ کی اپلیکیشن آٹو فیل ہو جائے گی اگر سی وی نہیں بنی ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے پرسنل انفارمیشن میں پہلے نام لاس نیم ای میل اپنا فوٹو لگانا ہے پرمنٹ اڈریس اور موجود اڈریس لگانا ہے پھر فون نمبر دینا ہے شناختی کار نمبر دینا ہے ڈیٹ آف برٹ انٹر کرنی ہے اور اس کے بعد اپنی جینڈر سیلیکٹ کرنی ہے پھر آپ نے اپنی پروفیل کے بارے میں بتانے ہے اپنی ایکڈیمک ڈگری مینشن کرنی ہے پروفیشنل ایکسپیرینس تو وہ مینشن کرنے ہے اپنی ایک ریزیوم یہاں بھی اپلوڈ کرنی ہے پھر اپنی سمری بتانی ہے ایکسپیرینس بھی